السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے یار تم لوگ سوچ رہے ہوگے میں کہاں چلا گیا اتنے دن مجھے پتا ہے کوئی نہیں سوچ رہا اگر تم لوگ سوچ رہے ہوتے تو یار کمنٹ کرتے نا پر کسی نے کمنٹ نہیں کیا ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا کتنے کم لوگوں نے لائک کیا میں نے سوچے ہزار دو ہزار لائک تو ویسے ہی ہو جائیں گے پر یار ایسا رسپانس نہیں تھا یار قسم سے کیا کونٹنٹ بنا رہے ہیں تمہارے لیے جی پابا ایسا کونٹنٹ نا ہم انگلیس میں بناتے ہیں جے لوگ ہماری ویڈیوز لائک نکلتے نا پسان نکلتے ہم انگلیس میں بنائیں گے پھر سالے لائک کریں گے ہاں بیٹا انگلیس بنا تو لوں پر مجھے انگلیس آتی نہیں ہے نا اچھا کوئی بہا نہیں پابا میں آپ کوئی سکھاتا ہوں اچھا باش میرا بیٹا اسی لئے تجھے سکول میں ڈالا ہوا تھا میں نے اچھا سکھا یار کیسے بولیں گے انگلیس میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈ عمیسی ویڈ عمیسی contrast ویڈ عمیسی اچھا سامپ 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 تو مجھے پتہ ہے نا وہ سامپ جو کاٹتا ہے نہیں پابا وہ پارا سامپ نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو بول لوں گا اس کے بعد پابا آپ نے بولنا ہے ہاورجون یہ کیا ہوتا ہے بیٹا اس کے بعد پابا آپ نے بولنا ہے اچھا اچھا بیٹا ہے بہت زیادہ ہی تم بڑھ رہے ہو انگلیس تو تمہیں مجھے لگتا ہے بہت آتی ہے ماشاءاللہ چلو پھر سکول میں داخل کرا دیتا ہوں اب تمہیں اور انگلیس سیکھ لوگے پھر مجھے سکھاؤ گے پھر میں انگلیس میں ویڈیو بناوں گا پھر زیادہ ویوز آئیں گے جی پاپا میں نے ٹیچروں کے سامنے بھی بڑھی انگلیس بولتا ہوں میں لوڈ سٹیچر کو کہتا تھا ٹیچر I love you ٹیچر کہتی تھی باہر جا کے کھلے ہو جاؤ چلتی تھی نا میلے سے انگلیس جب مجھے بہت آتی تھی ہاں ہاں بہت انگلیس آتی ہے بھئی ماشاءاللہ اور بھی سیکھو میرے بیٹے شاواش یہ دو تین لائنیں نا سیکھو ٹھیک ہے نا جی پاپا اچھا اب شو روم میں جانا ہے نا کام وغیرہ بھی تھوڑا سیکھ لیں یہ نہ ہو نا صرف تجھے انگلیس ہی آتی ہو کام شام تجھ آتا نہ ہو نہیں پاپا سارا کام بھی مجھے آتا ہے ماشاءاللہ آپ کا جیسا بیٹے نا ایسا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے ہاں یہ تو ہے یار مجھے ہستہ ہستہ قدر ہو رہی ہے تیری جی پاپا قدر پہرے گھر لیتے نا تو آج ادھر نہ ہوتے آپ بڑے اوپر ہوتے ہاں یار شاید میں تیری قدر نہیں کرتا اسی وجہ سے اور پاپا آپ مامو کی بھی قدر نہیں کرتے فررینکلن مامو جتنے اچھے ہیں نہ اتنا کوئی بھی اچھا نہیں ہے ہاں ہاں بہت اچھا ہے مجھے پتا ہے پاپا ایک تو وہ چال بجے شوڑ ہوں پہ آ جاتے ہیں ہاں بات ہوئی ہے تیری مامو سے جی پاپا فررینکلن مامو چال بجے سی شوڑ ہوں پہ بیتھے ہوئے ہیں کب سے مجھے کہہ رہے ہیں تم لوگ نہیں پہنچے ہو تم لوگ نہیں پہنچے ہو اور ہم لوگ لوگ روز لیٹ جاتے ہیں اور ٹریور چاچو بھی کہہ رہے ہیں ابھی تک نہیں آئے ہوئے ہاں ٹریور چاچو یار وہ تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں وہ آتے بھی تو دور سے ہے نا نہیں بابا کوئی نہیں بانے لگاتے ہیں آپ سے جھوٹ بولتے ہیں فریب کرتے ہیں آپ سے اچھا آج میں اس کو پوچھتا ہوں ٹریور کو بابا ان کو انگلیس میں بیجتی کرنا ٹریور چاچو کو تاکہ نہ ان کو پتا چلے ہاں ہاں انگلیس میں کیسے بیجتی کروں یار مجھے تو آتی نہیں ہے انگلیش میں بیزتی پاپا ان کو کہنا یوں کتے کا بچا دلہ سوری پاپا سوری کتے گالیاں دے رہا تو تجھے میں اتار کے ماروں ادھر پاپا یہی ہوتی ہے انگلیش میں ساری گالیاں ساری آپ کو سکھا دیئے ابھی کہہ رہے ہیں گالیاں دے لوں پاپا دیکھیں نا آپ استاد سے ایسے نہیں بہت سکتے تو میرا استاد کب سے ہو گیا بھئی پاپا آپ صبح ہی تو کہہ لے تھے آپ کا استاد ہمیں انگلیش سکھاؤں گا آپ کو انگلیش سکھا یار مجھے انگلیش مجھے نہیں آتی جی بابا پہلے آپ انگلیش کے سپیلنگ تو یاد کر لیں سپیلنگ کیا ہوتا ہے انگلیش کے ای این جی ای ای س ای ل آئی کیو زیڈ ڈبلیو پی اچھا اچھا یہ ہوتے ہیں یار یہ تو بڑے مشکل ہیں یہ تو مجھے نہیں آئیں گے کوئی بات نہیں بابا ہستہ ہستہ یاد کریں گے روز ایک ایک لفظ تو آج ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہلو بھائی اب ہم شوروم کے پاس آگئے ہیں اور یار آج تجھو سکول بھی داخل کرانے مجھے یاد دلائیں میں یاد نہیں دلاؤں گا آج بابا کو بابا کو انگلیش میں پاگل بناوں گا انگلیش میں ویسے پاگل کیسے بناتے ہیں گائز کمیٹ میں بتانا مجھے کیا بول رہا بھائی بابا کچھ بھی نہیں بول رہا میں تو میں کہہ رہا ہوں انگلیش آپ کو سیکھنی چاہیے آپ بڑے پروفیسنل ہیں اب تو مہرے پاس پیسے بھی آگئے ہیں اب تو آپ کو انگلیش آنی چاہیے چل بھائی آجا جی بابا آنا ہوں جلدی آجا جلدی آجا ماشاءاللہ شوروم دیکھ رہے ہو گائز آپ لوگ ہمارا ٹریور کہاں پہ ہے ٹریور آگئے ٹریور تو آگئے فرینکلن 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 نہیں نظر آرہے اوہ اپنے آفیس میں اوہ ٹریور فرینکلن کہاں ہیں فرینکلن تو بھی نہیں آئے یار وہ تو دس بجے آتا ہے دس بجے کدر آتا ہے یار چار بجے آیا ہوتا ہے وہ بچارہ تو تو کہہ رہا دس بجے آتا ہے نہیں روز دس بجے آتا ہے مجھے تو نہیں آدھ کبھی وہ چار بجے آیا ہو صبح کے چار بجے بھئی صبح کے چار بجے آتا ہے وہ صبح کے چار بجے یار مساخ تو نہیں کر رہا رکھ میں اس سے کال کر کے پوچھتا ہوں پوچھ پوچھ صحیح خبر لے ہی اس کی آہا خبر لیتا ہوں اس کی سلیل آدمی ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے کیا یہ جمی کدھر گیا ہے وی پاپا آلہ ہوں پاپا آہ ادھر مر کہاں چلا گیا ہے وہ کھڑا ہے دل کر رہا ہے موہ توڑ دوں اس کا ادھر مر پاپا گھالی چیک کھا لہا ہوں اندل فاس گئے ہوں پاپا اور کھایا کرنا اور تھوڑا کھا لیا کر دو روٹیاں اور کھا لیتا میرے سکھ بکھا لیتا پاپا آپ دیتے نہیں ہیں ویسے ہی کہتے ہیں آہا آہندہ کے بعد دوں گا سلیل آدمی گاڑی نہ توڑی میں آ رہا ہوں گاڑی کو پیچھے کرتا ہوں پھر نکلیں سلیل آدمی گاڑیوں کے پیچھے نہ گھسا کر پیٹ تیرا اتنا بڑا ہے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں گھس جاتا ہے آبا کون سا مسئلہ ہو گیا ہے وہ تیرا مامو شامو آیا نہیں ہے پاپا آ گئے ہوں گے ایسی باٹ نہیں ہے بس لیوم گئے ہوں گے آہا بس لیوم گئے ہوں گے جھوٹ کی تو حد ہے تم دونوں کی عجیب ملے ہو ایک تیری ماں ملی ہوئی ہے ایک تیرا مامو ملا ہوئے اور دوسرا تو ملا ہوئے ان کے ساتھ سارے ملے ہوئے بھئی سارے پاگل بنا رہے ہوئے ایک ٹریور ہی اچھا ہے تم لوگ تو سارے زلیل ہو آؤ کال کرتے ہیں اس کو زلیل آدمی تیرا ماما بنا ہوئے بہت مجھے مامو بنا رہا ہے تیرا مامو ہے اور مجھے مامو بنا رہا ہے ہلو فرنکلن کدھر ہے اس وقت ہلو ہاں یار میں شوروم میں آکے بیٹھا ہوں صبح چار بجے سے نماز بھی میں نے یہی پہ پڑھی ہے یار تو اور جمی آج پھر لیٹ ہو گئے یار کوئی ایسے بسنس چلتے ہیں یار ایسے کر رہا ہوں تم لوگ گاڑییں ساری صاف کر دی ہیں تو نے ہاں صفائی کر دی ہیں میں نے پوچھا بھی لگایا اور ڈسٹنگ بھی کی ہے پتہ میں صبح جلدی آ جاتا ہوں میں نے کہا نا وہ میں ناشتہ لے کے آ رہا ہوں میں شوروم کے پاس ہی ہوں ناشتہ لے کے آ رہا ہوں شوروم کے پاس ہے تو ہاں آجا آجا جلدی کر میں چل ٹھیک ہے میں دروازے کھول کے رکھتا ہوں تیرے لیے ہاں دروازے کھول میں آ رہا ہوں زلیل آدمی میں شوروم میں کھڑا ہوں تو کدھر ہے اس وقت ہیلو ہیلو شوروم میں کھڑا ہوا ہے اوکے میں اللہ حافظ اللہ حافظ زلیل آدمی نے کال کاٹ دیئے میں اسے پوچھتا ہوں بابا آپ کو کوئی غلط فیملی ہوئی ہوئی گی ہاں فیملی ہوئی ہوئی گی مجھے پتا ہے نا جیسے زلیل آدمی پھر اس کی سیڈ نہ لے تیرا موں توڑ دوں گا میں میرے بھائی کے خلاف مجھے بھڑکاتے ہیں بچارہ ٹریور صبح سے آکے کھڑا ہے حالانکہ سینڈی شور سے آتا ہے اتنی دور سے تھک کیا آتا ہے بچارہ ٹیکسیوں میں لیکن دیکھو پھر بھی بچارہ آ جاتا ہے کہ بھئی کام کروں گا لیکن اس غیرت بغیرت آدمی کو کوئی غیرت نہیں آتی زلیل آدمی بابا دیکھیں کوئی غلط فیلمی ہوئی گی میں پہلے کہہ لوں پہلے تو نہ کہہ نا بعد میں کہہ لیں جی بابا چھیک ہے بعد میں کہہ لوں گا ٹھیک ہے آنٹی پھر میں بائک لے کے جا رہا ہوں ہاں میٹا لے جاؤ پر پھر واپس جلدی کر دینا آنٹی کر دیتا ہوں واپس پچھلی بار بھی آپ نے انہی بیستی کی تھی ہاں بیٹا تو لائٹے جو تڑ کے لائٹے تو یار اس مایکل کو پتا نہیں کیسے پتا چل گیا نا ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا میری زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے اچھا خاصا اتنے دنوں سے ٹوپی کر آ رہا تھا آپ دیکھو پکڑا گیا ہوں کوئی بات نہیں اب جاتا ہوں کیوں کہوں گا موشن لگے رہے تھے مجھے اس لیے گھر چلا گیا ہوں جمی کو بھی بولا تھا میں نے سنبھال لیا کر یار یہ جمی بھی بغیرت ہے کوشش کی ہو گئی اس نے پر اس کا باپ بڑا تیز ہے نا آپ لوگ سوچ رہے ہوگے یہ بائیک کس کی ہے آپ بائیک اپنی نہیں ہے یہ امیر لکھا ہوا ہے پیچھے آنٹی کا شور ہے میں صحیح ویلیاں اٹھاتا ہوں آنٹی کا شور گیا ہوا ہے ملک سے باہر تو میں پھر گھر کی عورتوں کا مرد بنا ہوں نا تو بائیک لیتا جاتا ہوں مطلب چلاتا رہتا ہوں لے کے جاتا ہوں شور روم پہ آگیا ہوں تھوڑا گھما شما کے مایکل کا موڑ دیکھ کے اندر جاؤں گا اب میں آرام آرام سے جاؤں گا کونے میں بائیک کھڑی کروں گا اور سیدھا واش روم جلا جاؤں گا جلدی سے ہے ہی نہیں سامنے اوہ کھڑے میں دونوں اور سنا اوہی ٹرور کیسا ہے تو میں ٹھیک ہوں آگیا کامچور اوہ کامچور نہ بولا ہے بے غیرت آدمی تجھے کوئی غیرت نہیں ہے کتے آدمی غصے میں کھڑا ہے جہاں تیری کلاس لیتا ہے میری کلاس کیوں لے گا بھائی وہ آگے تیرا ماما کالا زلیل آدمی پاپا کالا نہ بولے اللہ تعالی نے سب غبنا ہے آہا یہ تُو نے ہی سکھایا ہے مجھے جب تجھے مارتا ہے تب کہتا ہے کالے مامو آگے وہ آگے وہ آگے زلیل آدمی زلیل آدمی کدھر گیا تھا تُو یار وہ مجھے موشن لگے ہوئے تین دنوں سے استغفراللہ بیٹھنے نہیں ہو رہا یار بلکہ صبح سے لگے ہوئے یار بگواز کر رہا ہے تُو جھوٹ بول رہا ہے روز تُو میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے کیوں ٹریور ہاں روز فراڈ کرتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے تُو جھ کالے کر رہا تھا میں چار بجے شاہے ہوں ہاں مجھے پتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ اسی ٹریور نے گنجے نے آگ لگائی ہے یہ اس نے بغیر کھیتی کے سر والے نے آگ لگائی ہے مجھے پتا ہے بس کر آگ لگائی ہے تُو بھائی کو میرے خلاف کر رہا ہے تُو زلیل آدمی تُو اس کے بارے میں مجھے شکایتیں لگاتا ہے جھوٹی اور تُو خود شوروم پہ آتا نہیں ہے یہ بچارہ روز صبح ٹیکسیوں میں دھکے کھا کھا کے ٹریور آتا ہے اور تُو کہتا ہے یہ ٹریور نہیں آتا اور میں جلدی آتا ہوں ہے یار میں بھی تو آتا ہوں دھکے کھا کھا کے آنٹی سے روز اتنی گالیاں سن کے بائک چوری کر کے ان کی لاتا ہوں کوئی انصاف ہے نہیں ہے یار بات سن میں کس طرح دھکے کھا کھا کے قرائے بھر بھر کے آتا ہوں اتنی تو میری شیلری نہیں ہوگی جتنا میرا قرائے لگتے آتے ہوئے ہاں یہ تو ہے یہ تو ہے بچارے کا یہی ہوتا ہے وہ میرا بھانجا آگیا بول کچھ باپا جھوٹ نہ بول رہے آپ خود ایسے کلتے ہیں اور چھاچو کو کچھ نہیں کہتے ہیں اور مامو کا حلوہ کہتے ہیں دیکھیں دونوں اچھے ہیں دونوں پیارے ہیں سالی دنیا ہی پیاری ہے ہاں بس میں گندہ ہوں نا باپ تیرا خراب ہے ساری دنیا اچھی ہے ان کو سپورٹ کر بھائی تو کام تو تم لوگوں نے کرنا نہیں ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے آئے ہیں کوئی بندہ کام کرتا ہے شوروم میں گاڑیاں بیچتا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں اتنے پیسے ہے تیرے پاس پھر بھی وہی غریبوں والی سوچ ہے تیری ہاں غریبوں والی سوچ ہے دس بجے آؤ شوروم بند کر دو ٹھیک ہے تالے لگاؤ رات کو چلے جاؤ کھلا چھوڑ دو گاڑیاں لوگ لے جائیں گے مفت میں تو میری شفٹ علاق کر میں نہیں رہ رہا ہے اس گنجے کے ساتھ ہوئی اس کو کیا بول رہا ہے تیرے اوپر اس طرح لگتا ہے کالے کر اس طرح انویسٹیگیشن کر رہا ہے میں بیوی ہوں تیری انویسٹیگیشنیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کرنا چلے جاؤ اپنا حصہ لے لو جاؤ یہاں سے کیوں جائے بھئی ہمارا بھی شوروم ہے تمہارا بیدھر مرو بات کرنی ہے تم لوگوں سے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کے ایک تو کچھ بات مرو ادھر آرے آرے بابا غصہ نہ کریں غصہ شٹان کلتے ہاں ہاں پھر تو توجہ کرنا چاہیے تھا نا زلیل کے بچے پیدا ہی کیوں ہے تُو دیکھو اب میری بات سنو تمہارے ساتھ میں آرام سے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنا میرا دماغ گھومتا ہے اتنا کسی کا نہیں گھومتا یار ایسے ہی تُو پاپا سیٹ ہو جائے گا آپ کا دماغ دو چپیڑے پلے گی نا زلیل کے بچے تُو مارے گا چپیڑے پاپا نہیں کوئی اور مارے گا کسی دن ہم سب مل کے ماریں گے پاپا سب مل کے ماریں گے آپ کو ہاں مارو ہمت ہے کسی میں ابھی اس کا چھوٹا بھائی زندہ ہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو قتل کر دوں گا ندیہ بچھا دوں گا دیکھو میرا بھائی ندیہ بہاتے ہیں بھائی بچھاتے نہیں ہیں یعنی لاشیں بچھا دوں گا ہاں دیکھو بھائی یہ ہوتے ہیں بھائی بس دونوں ملی بھگتہ کرو مامو بھانجا مل کے دونوں کو مار دیں گے اچھا نا ہاں پاپا پیٹ بھیک کے ماروں گا آپ ادھر ہی مار جائیں گے ہاں ہاں پیٹ بھینک کے مارے گا مر جائیں گے تیرا پیٹ ہے یا بوم ہے پاپا پیٹ سے بوم بھی مار سکتا ہوں ہاں وہ ایکسپلین نہ کریں سلیل کا بچہ کہاں سے آگیا پتہ نہیں پاپا ایسی باتے نہ کی اگلے دیکھیں آپ کا ہی بہتہ ہوں آپ کا ہی خون ہوں آپ سے ہی مبت ہے آمو بس یار چھوڑ تو یہ سب میں کہہ رہا ہوں کیا بات کرنے کے لیے بلایا تھا تنے میں کہہ رہا ہوں گاڑیاں بیچنی ہے نہیں کیوں نہیں بیچنی بھائی بیچنے کے لیے یہی رکھیوی ہے آپ کو کون سی والی خریدنی ہے زلیل کے بچے میں اس گیریج کا آنر ہوں میں نے تمہیں ملازم رکھا ہے تم کیا سمجھتے ہیں اے 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 کیا بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے ملکہ تو تو ہے نای تو تو آنر ہے میرے ساتھ یہ دونوں ملازم ہیں چپڑازی اب جمی چل بہت ہو گیا ہے ہماری بہت ویزتی ہوگی چل بیٹا ہم دونے چلتے ہیں بابا ہم چلے جائیں گے پھر آپ تلسیں گے تھکلا کے میلا پھیال میرا انتقام دیکھے گی بس بس چپ کرو یہاں پہ تمہاری کوئی محبت سوٹ نہیں ہو رہی چلو شاباش نکلو یہاں سے ایسے ہی چلے جائیں سولی ہم میدان چھوڑ کے بھاگ میں ہو لو ایسے نہیں ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں کتنا بیکار رہا تھا جمی تو بابا پھر مجھے ملسا ڈیز لے کے دیں ملسا ڈیز نہیں تجھے میں لے کے دیتا ہوں چنچی رشکہ وہ چلائیں تو زلیل کے بچے بابا ٹھیک ہے وہ لے کے دے دیں اس پر ویلیاں مالوں گا میں تکا ہوں صحیح ہے اگر کوئی اچھے ریٹ لگے تو وہی بیچ نہیں ہے ہاں زلیل کے بچے آ جاؤ میرے ساتھ چاوش ادھر مرو قسم سے کہہ رہا ہوں بھگا رہا ہے پورے شوروم میں بھئی رکو رکو ابھی نا گاڑیاں باہر نکالو ٹھیک ہے بینر والے کے پاس بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں بینرز کی اور اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں آ جاؤ ایک تو انہوں نے آج صحیح غصہ چڑھا دی ایک قسم سے آج میں ان کو چھوڑتا نہیں اگر بزنس کی بات نہ ہوتی نا ان کو ادھر اتنا مارتا نا میں تینوں کو ڈنڈوں سے لیکن یار بزنس کی بات ہے پھر میں کہتا ہوں ذرا کام ہو جائے بندہ کام چلانا ہے قسم سے کام چل جائے تو یہ سارے بھی سمار جائیں گے ٹرائور کی بھی شادی ہو جائے گی وہ بچارہ غصہ ہی اسی وجہ سے کرتا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی بائک پہ جائیں یا پھر گاڑیوں پہ جائیں کیا کہتا ہے تو میں تو کہتا ہوں گاڑیوں پہ چلتے ہیں چاروں نے جانا ہے سارے بھائیوں نے میں تو کہتا ہوں یار ایک سیونٹیز کا نکال لیتے ہیں ایک تیرہ آنٹو فائم نکال لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے دکان بند کرو نا اور بھائی نکالو سائیڈ پہ پارکنگ میں آجو جی بابا میں سیوٹی لے کے ہوں ہاں لے کیا لے کیا یہ مامو دیتا ہی تو لیا چلو بھائی میں تو نکالوں نکال لے جیمی بیٹا میرا کونس ہے بس آنٹی کا ہے بتا تو رہا ہوں تجھے صبح سے بتا رہا ہوں آنٹی کے ایک بیٹی بھی ہے لیا لیا شاباش باتیں نہ کرو لیاو جی مامو بات چلائیں نا ریستے کی میڑے کی ہاں بیٹا چلاتا ہوں تیرا مامو بڑا تیز ہے ہاں پاپا کو بھی سمجھائیں چاچو کو بھی سمجھائیں سب کو سمجھا دوں گا آجا تو یا مطلب تو اسے شہ دے رہا ہے یہ گندی باتیں کر رہا ہے تو اب تو یہ کہہ رہا کہ اس کی طرح سے پہلے شادی ہو جائے گی تو بیٹا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے یا ٹریول اس پہ کچھ نہیں کرتے جی جی ٹریول چاچو یہ گرائے گا مکسائیکل اسے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے بتا رہا اب باتیں نہ پھر تیری بھی شادی کریں گے مامو آفے چلا ہوں نہیں نہیں بیٹا کیا ہو گئے یا تجھے چلااتا ہوں مامو نہیں رکھ کتے میں بتاتا ہوں تجھے سولی مامو سولی ہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہاں پہ بلیاں مالوں گا پاپا جی میں آگئے ہوں آہ رام سے گڑا کر پاپا بلیاں مالوں گا پاپا آپ کو ڈس مالوں زلیل کے بچے میرے اوپر چڑھا رہا ہے مامو آجائیں چلو یار میں بھی اپنی پیاری آنٹی کی سیونٹی نکالوں سیونچیاں چلو بھائی کب سے شور مچایا ہوئے تو انہوں نے مغز کھایا ہوئے میرا اتنا کول بندہ ہوں ہر وقت میرے دماغ میں غصہ پیدا کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ جمی بس بہت اچھا بچہ ہے اس کا میں کہیں رشتہ فٹ کراتا ہوں رشتہ چھوڑو چکر ہی چلوا دے تو وہ بھی چھوٹا سینم رشتے کا جمی دیکھ کتے کے بچے مار مجھے مار یہی چاہتا ہے تو مار دے مجھے مار دے بس قسمت سے زلیل کیا بچہ تجھے میں مارتا ہوں پاپا مجھے مار دیں گے فیل انگلیس کون چکھائے گا آپ کو ہاں ہاں اسی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں چلو ایک بائک میں چلا ہوں گا میرے پیچھے کون بیٹھے گا تیرے پیچھے ٹرائیور کو لے جا ساتھ میں اور جمی آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے صحیح سے فالو کرنا ٹھیک ہے نا اہاں اے میں کہہ رہا ہوں جیمی کو نہ دے یہ زلیل کا بچہ ٹھوک دے گا اے یار میری پیاری آنٹی کا پیارا بائک ہے میں دوں گا اس کو میرا بھانجا چلائے گا یار ٹرائیور اس کو سمجھائے ٹھوک دے گا ٹھوکنے دے اسی کا بائک ہے اسی کے اوپر چٹی آئے گی یہ بھی ٹھیک ہے دونوں ماریں گے زلیل کے بچے سکون ملے گا کچھ بیٹا صحیح چلائیں جیمی آپ پہ یہ اکسی ڈینٹ کروں گا پاپا ہے نا مامو زلیل کا بچہ ٹھوک ٹھوک شاباش کیا اکسی ڈینٹ کی ہے بیٹا صحیح کر کے ٹھوک ٹائر میں جا کے مانی نا صحیح دیکھا مامو مامو دیکھے ان سے آگے جائیں گے ہم لوگ آ شاباش بیٹا شاباش آگے کیوں نہیں جا رہا ہے آج جبی تو پاپا کا لستہ ہی نہیں پتا مجھے ان کو کٹنگ کراتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے آتے ہم سے آگے زلیل کا بچہ وہ تو بہت بھگا رہا ہے ہمیں اکسی ڈینٹ نہ کرا دے ہمارا روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو پیچھے ہی رکھو تم لوگ روزہ پیچھے رہ گئے چلو اب پہنچتے ہیں ہم تو بینر والے کے پاس زلیل کے بچے وہ دیکھتا ہوں آ رہا ہے جیمی اس کو بائک دی ہے نا آج اس کی زندگی آخری دن ہوگا نا ٹریور ہاں دو منٹ روپ بلک دیکھتے ہیں آتے ہیں ہمارے تک جلدی آہے 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 بابا کٹن دیکھی ہے میری بات سوئے شور نہ مچاؤ آہ اپنی سوڑا تا ہماری اپنا بائی کے پیاری آنے کا ایکسی ڈینٹ تو نہیں کیا آہ دیکھ کیا کٹنگ ہے جیمی تیری واہ بیٹا واہ دیکھیں دیکھیں مامو میں نے فرید کیا ہے فرید نہیں بیٹا دریفٹ دریفٹنگ آہ فریشتن ہوئی ہوئی بیٹا جو بھی کہتے ہو صحیح کہتے ہو جاہل آگئے ہیں جاہل آہ کٹ دے کٹ دے جمی کٹ دے جمی کٹ دے جی کٹ دوں گا مامو آہ مامو آہ مامو اپنے باپ پر نام بلا نام بلا اس کو آہ میکل پاپا آہے بکواس نہ کر ادھر گلی پہ آگئے شوخہ ہوگئے ادھر اتار کے تجھے ماروں گا آہ میکل پاپا آہ میکل پاپا آہ اتار کے ماروں گا ٹریور یار ان کو سمجھائے ادھر لڑائی ہوگی میں کیا سمجھاؤں یار میں الگا تم بائک روک پکڑتے ہیں دونوں کو آہ یہ بھی صحیح ہے ماریں گے پر رہیں گے میکل پاپا میکل پاپا میکل پاپا دیکھ میں اس کو بتاتا ہوں ادھر پہنچنے دو اچھا بینر والی دکان کدھر تھی پیچھے تھی کیا دکان کے پاس تھی اپنی آہ یہ یہ آگی ہماری وہ کریانہ سٹور والی دکان کے پاس تھی آہ دیکھ بچارے پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں چیز کریں گے آن ٹو فائیو کا مقابلہ کر رہے ہیں سیون ٹی پہ وہ بھی اندھے ہیں کیا شاید آیا ہے کیا نہیں ابھی دکھ آہ دور ہے ابھی بہت زیادہ لگتا ٹکر ہوگی ہے بچاروں کی شہید تو نہیں ہوگیا بچارہ کہیں آہ رہ بگاتا آزلیل کا بچے آرام چاہ آہ جی بھی وہاں بیٹا یہی پہ روک دے اندر مرو ادھر ادھر کھڑا کرو بائیک ادھر پاس میں کھڑا کرو شاید پھر جی بھی بائیک میں رہا ٹائٹ چلتا ہے مامو اترو مرو نیچے چلو بھائی اشتہار والوں سے بات کرتے ہیں آ جاؤ آہا چلو چلو آرام سے آرام سے ہاں بھائی وہ اشتہار والے شفیق بھائی کدھر ہیں شفیق بھائی اندر بیٹھا رکھو بلا تو شفیق ہوئے شفیق گندی آواز میں نہ بلا اپنی جو تری گندی آواز ہے ہم خود بلا لیں گے آہ بھائی آپ چک کر جائیں اتنی گندی آواز آپ کی بہت گندی آواز ہے انکل آگوی ارے بیٹا تمہاری کونسی پیاری ہے شفیق ہوئے شفیق ہوئے بس کرو نیارا آپ کتنا رو گیا شفیق بھائی آ جاؤ اچھا شفیق بھائی بینر بنا دی ہیں آپ نے جی بھائی سارے بینر آپ کے میں نے بنا دیئے بینر اور میں رات کو آکے تھوک جاؤں گا آپ کی دیوال پہ چلیں ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں رات کو نہیں نہ دیکھیں اثر ٹائم تک آپ تھوک جائیں نا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کہیں گے بھائی تب ہی تھوک جاؤں گا پیمنٹ پہلے تھوک جائیں تب ہی میں بینر تھوک جاؤں گا اچھا یہ لیں پیسے آپ لے لیں یہ لیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے کدھر آ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو جھرے دستے تک چھوڑا اونا چلیں آج ہے آج ہے ہم تو نہیں بیٹھ سکتے نا ہم تو فیڈر پیتے ہیں ہم کہ مجھے اٹھا کے بٹھانا ٹھیک ہے اور مجھے گودھی میں جولا دلانا بیٹا میں دونگا لہا تجھے جولا اس انکل کی کیا زروری تھا تجھے چلا بیٹھ اچھ اچھا چلو آجا چلو بیٹھ رہا بیٹھے بیٹھے تم لوگ بھی آو بیٹھ کے ہو ہاں بیٹھ گئے ہیں اب تو چلائے گا کیوں جمی نے اچھا سمک سکھایا تجھے نہیں جمی بہت اچھا چلاتا نا اس لیے میں میں کہہ رہا ہوں میں چلا دے تو میں سیکھ رہا ہوں جمی سے اچھا سمک سکھایا جمی نے تجھے جمی بیٹا کہاں سے گھوماؤں چل بیٹا آپ بولنا ہے مائیکل پاپا مائیکل پاپا ہائے ہائے بوجا اوہ یاد نہیں رہا ہے میں نے اسے دو تھپڑ لگانے تھے سیٹ ہو جاتا ہے بالکل اوہ زلیل کے بچے شارٹ کٹ سے نکل گیا ہے نا ہاں چلو اب جلدی سے پہنچتے ہیں گائے شوروم ریسے لگا رہا ہے بھئی فرینکلین مائیکل پاپا ہائے ہائے اوہ دیکھ کارٹ کے چلے گا مائیکل پاپا اوہ بہنڈ کی سل مائیکل پاپا تھک گیا مائیکل پاپا کیا چلاتا ہے یا فرینکلین تو آہ نا آنٹی کا بھائی کا بہت سیکھلی ہے بہنے اس پہ آنٹی کا بھائی ایک تو آنٹی کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے ہم تو نکالتے ہیں بھائی پہنچنے والے ہیں شوروم اور گائز ابھی بینر وغیرہ لگوانے ہیں اور دکان پہ آ رہے ہیں کدھی گاڑی بھگ جاتی مزہ آ جاتا کا سمجھے آج 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 مائیکل پاپا اوہ بہت سویڈے ہیں باس کیا کریں کیا کریں اپنے تو خون میں روانی ہے کچھا اڑھا ہے تیرا دیکھ کے آہ مامو ان کو دخوا لیں آج آہ بیٹا جیسے تُو نے دکھایا تھا چلو بھائی پہنچنے والے ہیں اب اور فرنکلین لوگ پتہ نہیں کہاں رہ گئے روک لیں ہی باہر اترتے نہیں ہے نا بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں دروازے پی آ جائیں گے ابھی وہ آگے اینڈ پہ ہار ہی گئے ہو دونوں تم لوگ تم لوگ ٹھکے ہو سیرے گاڑیوں میں جا کے بڑا مزہ آیا جمی ہے نا بیٹا جی مزہ آیا حلا دی ہے میں ابھی تجھے تو ماروں نا آہ بابا سولی آہ بابا آہا اب رونے لگ جا تُو اچھا وہ ٹریور کہہ رہا ہے بندہ آئے اندر ایک کسٹمر آیا ہے لینڈ کلوزر کا پوچھ رہا ہے تو میں جاتا ہوں تم لوگ گاڑیوں وغیرہ صاف کرو ٹھیک ہے مائیکل جی پاپا آ رہا ہوں آ رہا ہوں آہا کر دیں گے سوری صفائی کر دیں گے سب صاف کر دیں گے آہا اور سلیکے سے بات کریں صحیح انگلیش پہری جائیں پہری جائیں پہری جائیں فر فر انگلیش آہا پتا ہے بہیride کسٹمر سے تم مجھے سکھاؤ گیسٹمر سے کسٹمر سے کیسے بات کرنی ہے I know that very well and go to the hell اسلام علیکم سر کیسے آپ you're right fine everything well go to the hell yes yes I'm good آہ آپ انگلیش نہیں بولے اگر Aunque convincing Ürd١ تو Share spear go to the hell chị کیا کہہ رہے آپ سوری سامن جائیں مجھے what car you like to drive and I actually want to Mercedes Mercedes there's no Mercedes but Land Cruiser is a very well and go to the hell chenny ڈھیک آپ دکھا دے مجھے جو مجھے اچھے لے گی پھر پھر میں وہ لے لوں گا come on watch and wait and go to celebrate come on یار تھوڑی انگلیش مشکل نہیں چل کوئی نہیں کر لیتے ہیں بات آجائے آجائے سر come on come on watch watch come on yes sir you can watch this and my cars are very good میں تسٹ دریب لے سٹا ہوں اس کی جی جی تسٹ دریب آپ لے لے چلائیں mashallah and you can drive and it will good سر 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 good 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 english nice english you speak yes yes i can i can talk with english yes yes that's what i can see idiot yes sir drive idiot is good and you same to you and we all are idiot and every idiot is a good person okay would you mind passing me the keys جی keys keys یہ تو مجھے چابی بھئی چابی 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 تو چابی دے نا چابی سے گاڑی چلانی ہے چابی ہے لے 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 میکل 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 ہاں اب یہ کانسے آگیا زلیل کا بچہ ایک منٹ یار تو کانسے آگیا یار کب سے بلا رہا ہوں میں تجوہ آواز نہیں سن رہا تُو یہ کان ہے یہ نیا مینجر رکھا ہے یہ کام تُو نے بڑا صحیح کی ہے میں بتا ہے کب سے بلا رہا ہوں تجھے بات تو سن نا بات تو سن یہ مینجر نہیں ہے کسٹمر ہے اچھا ہاں وہ میں کہہ رہا تھا نا آجا باہر وہ بینر والا آگیا کیلے وغیرہ دے تھوڑی لے کے آجا میں سیڈی لے کے آرہا ہوں بینر ٹھکوا دے چلا جلدی گئے زلیل آدمی وہ اتنا پروفیشنل بندہ دیکھ رہا نہیں ہوں اس کے کپڑے آہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے سارا آپ نائس ٹکسیڈو تینکیو تینکیو ادھر مر آ کیلوں کے تجھے پیسے دوں سارا آپ ٹیسٹ ڈرائیب لیں ہم آ رہے ہیں اوکی شو سر زلیل آدمی پتہ نہیں کیا ڈرام ہے کیلوں کے پیسے دو اوہ تو اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا پابا مامو اندل گئے ہیں اور کہتے ہیں میں اندل باتیں کال گیا تم بڑا آدمی ہے نا تو اس سے باتیں کلوں گا اچھا اس لئے زلیل کا بچہ اندر گیا اور بینر والا کدر ہے پابا وہ بال کھڑے اچھا میں اسے بلال آتا ہوں صحیح سے لگائے ہیں انکل صحیح سے پکا گڑنا نہیں چاہیے آہا بیٹا ماشاء اللہ کیا بینر لگا رہا ہوں دل لگانے والا ہی اتنا اچھا ہے تو بینر تو اچھا ہی لگے گا نا بیٹاں بینک personas جمیتہ مريبا دیکھیں ان کام Đشن میں دے دیا سے кино پیسے میں نے دی دیا انکو بچ اس مہروبی دیکھیں وہ زلیل اب پھڑا ہو گیا امیر آدمی دیکھ آنیں عنہ آپ کو گاڑی پسcker کی سکرہ پیسر آپ کو گاڑی پسند آئی ہے یہاں اساں ایکسنا میںارو شم Alle اس میں رویسے پریس کم کریں خوی جو آپ کی طرف کو کھڑا تو آپ نے اisha grappling گاڑی ہے ہمیں گاڑیاں ملتی اتنے کی ہیں تھوڑی سی ہم اپنا مارجن رکھتے ہیں ایک دو ہزار روپیا غریب بندے اب اتنا تو آپ کر رہی سکتے ہیں نہیں نہیں اٹھوکے چلیں آپ پیپر ورک وغیرہ دے دی مجھے ٹھیک میں کل لیتا ہوں تو کانگریجولیشن سر نئی گاڑی دی میں پیپر ورک ریڈی کرتا ہوں چلو شکر اور سنائے سار آپ کی بی بی کیسے ہیں اور بچے کیسے ہیں جی ام نوٹ میرے دی یہ پیپر دیاری بیٹھاتا رہے گا اپنی چلو میں کرتا ہوں اس کو پیپر بناتا ہوں ٹھیک ہے سار پیپر وغیرہ آپ کو دے دی ہیں اور کوئی ہماری لائک خدمت ہو تو چلو بھئی گاڑی نکالتا ہوں گاڑی تو بہت اچھی میل گئی ہے بہت سپیشیس ہے بہت خلی گاڑی ہے اب نکال لے تا ہوں آرام سے بسے آیام او ونڈر فل ڈرائیور کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے نکالنے کی جی جی سارا آرام سے نکال لیے گا پلیز شوروں کی دیواریں بہت قیمتی ہیں اوکے جی ٹاٹا بابا نئی گھڑی ہے یہ لڑکیاں بھی اج کل مجھ سے امپریس ہو جائیں گی اب نئی کار لیڈی ہے لڑکیوں کو امپریس کروں گا چلو آفیس چل کے لڑکیوں کو امپریس کرتے ہیں شہلو کو بھی امپریس کروں گا ساری لڑکیوں کو پوری دنیا کی لڑکیوں کو امپریس کر دھوگا اچھی گاڑی لگلی ہے پھئی ہٹا یا سے ہٹا وہ اپنے سلمنے سے گندی گاڑی ہے چلو بھئی یہ گاڑی تو بگ گئی ماشاءاللہ اب یہ میں فرینکلن کو دیکھا ہوں بینر لگوا رہا ہے کب سے جا کے دیکھوں اور ٹریور تو اپنے کام پر کھڑا ہے ساری بینک پیارا بینر لگا ہے جمی دیکھ بیٹا کتا پیارا بینر لگا ہے مامو بولا فیت بیلن لگا ہے مائیکل میکینک اینڈ واش روم